پی کئی ایلائی کے سربراہ ڈوکٹر سعید اکتر اوور بورڈ موطل ڈوکٹر سعید اکتر کو عدالتی اجازت کے بغیر بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے اسکود نوٹس کیس کا اب دوری تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے ڈوکٹر سعید اکتر کو عدالتی اجازت کے بغیر بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے چیف جسٹس و پاکستان سے احکامات جاری کیے گئے ہیں انہوں نے دوکٹر سعید اکتر کو عدالتی اجازت کے بغیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ہے پی کئی ایلائی کے سربراہ ڈوکٹر سعید اکتر جنہیں اوور بورڈ موطل کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے اسکود نوٹس کیس کا اب دوری تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے آپ کو بتائیں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے تحریری فیصلہ جاری کیا اور دوکٹر سعید اکتر کو عدالتی اجازت کے بغیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ہے پی کئی ایلائی کے سربراہ ڈوکٹر سعید اکتر جن کو اوور بورڈ موطل کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے اسکود نوٹس کیس کا اب دوری تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے اور چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی اور پھر تحریری فیصلہ بھی جاری کیا ہمارے صدر عمر شاکر موجود ہیں عمر شاکر آگاہ کیجئے گا ان کو اوور بورڈ موطل کر دیا گیا ہے فیلحال عریف تکیل ایلائی میں مہاری بیزرکیوں کو انکشاف ہوا تھا اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس بیاں ساکر مہتار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے لاہور میں اس کیس سے متعلق سماعت کی تھی اور اب تین رکنی بینچ سے متعلق آہوری تحریری پیسہ جاری کیا ہے عدالت نے پی کل ایلائی کے سربراہ ڈاکٹر سعید اکتر اور بورڈ کو موطل کر دیا ہے عدالت نے ڈاکٹر سعید اکتر کو عدالتی اجازت کے بغیروں نے ملک جانے سے بھی رکھ دیا ہے اس تحریری فیصلہ مطابق عدالت میں جسٹس ریٹائر اقبال حمیزر اکان کی سربراہی میں نئی ادھاک منجمنٹ کمیٹی تشکیل لی ہے جبکہ فیصلہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمیٹی کے دیگر میمبران میں پروپیسر جواب ساجد لیٹرین جنرل ریٹائر شاہد نیاز سیفولہ چٹھا اور خطو پروین خان کو کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے اس تحریری فیصلہ کے دیگر ہیں کہ عدالت نے جسٹس ریٹائر اقبال حمیزر ایمان پر مسلمل ایڈھاک کمیٹی کو فوری طور پر چارج نمالنے کی ہدایت کی ہے جبکہ عدالت میں ڈاکٹر سعید اکتر اور موطل شدہ پی کل ایلائی بورڈ کو فوری طور پر ہسپتال کی تمام سپریم کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا ہے شکریہ عمر شاہ کی راب کا